رئیس کے دو دوستوں نے شاملے تفتیش ہونے کا فیصلہ کیا اور پولس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرائے ان دونوں نے آمنہ کے جھوڑ کی کلے ہی کھول کے رکھ دی آمنہ کب کب رئیس کے ساتھ ہوتل میں جاتی تھی ریسٹ ہاؤسز میں جاتی تھی گیسٹ ہاؤس میں جاتی تھی خود ان دونوں کے گھروں میں آتی تھی کب کب وہ رئیس کو چھوڑنے کے لیے آتے تھے فرحان کے گھر میں جہاں پر آمنہ اس کا انتظار کرے ہوتی تھی کب سے یہ ریلیشنشپ چل رہا تھا ان دونوں کی جو ویڈیو کالنگ تھی اس کے چشم دید گوا ہے جو کہ میں نے سب سے پہلے ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کے اندر دو چشم دید گوا ہیں اور جس دن رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ دونوں دوست وہاں پر اس کے ساتھ موجود تھے پولس نے ان دونوں کو پکڑا پکڑنے کے بعد ان کا بیان لیے اور فرحان نے بھی کہا تھا کہ جناب اس کیس کے اندر دو لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی تک مفرور ہیں آپ ان کو گرفتار کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فرحان نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ اس کو تو آدھی پکچر کا اندازہ تھا اس کو تو انٹرویل سے پہلے پکچر دکھائی نہیں گئی اس کو تو انٹرویل کے بعد کی پکچر دکھائی گئی جس میں آمنہ مظلوم خاتون کے دور پر نکل کر سامنے آئی اب میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب جن دو دوستوں کا اور جن دو چشم دید گواہ کا میں نے ذکر کیا تھا ان کو اب شامل تفتیش کر لیا گیا ان کو اب انویسٹیکیشن کا حصہ بنا لیا گیا اور ان دونوں کے بیانات میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اب یہ جو ڈیلیوری بوائی قتل کیس ہے جس میں رئیس کو بے دردی کے ساتھ ختل کیا گیا تیس سال کا یہ لڑکا تھا بیچارے کا نکاح ہو چکا تھا کچھ عرصے بعد اس کی شادی تھی اس کے گھر میں اس وقت صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اس کی جو بنکوہ ہے وہ اس وقت رو رو کے پریشان ہیں اور دعائیاں دے رہے ہیں یقین کریں آپ ان کے گھر والے بھی اور جس سے اس کا نکاح ہوا تھا اس کی تو آپ سوچیں ہمارے معاشرے کے اندر جس کا نکاح ہو جائے لڑکی کا اور نکاح ہونے کے بعد جس سے اس کا نکاح ہوا تھا اس کی اس طرح کی مہت ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اتنا اونسلی اتنا غلیز ہو گیا ہے کہ پھر اس لڑکی کی قسمت کو کوسنے لگ جاتا ہے اس لڑکی کی قسمت کو آپ کوسا جا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس تئیس سالہ ڈیلیوری بوا ہے جس کا نام رئیس تھا اس کے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور دیکھو تمہاری شادی نہیں ہو سکی لیکن اس پر میں کسی اور دن ویڈیو بناوں گا ابھی دو لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے فران نے ریسنٹلی جو بیان دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ جناب رئیس کے دو دوست ہیں جو کہ سارے واقعے کے چشمدید گوا ہے اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا تھا اور آپ کو بتا چکا تھا کہ رئیس اکیلے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ آیا تھا کیونکہ اس کو ایسا لگا تھا کہ بھائی وہ آمنہ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے فران سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا آمنہ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس کو یہ لگ چکا تھا کہ ماملہ کچھ گڑ بڑھا ہے تو وہ اپنے دو دوستوں کو لے کر آیا تھا اور اس کے بعد جب ماملہ اتنا بگڑا ماملہ بہت زیادہ خراب ہوا مار پیڑ کی طرف چلا گیا خونہم خون کر دیا اس کے بعد قتل کر دیا تو جناب وہ دو دوست اس سے پہلے ماں سے جا چکے تھے کیونکہ رئیس نے ان کو میسج کیا تھا کہ یہاں پر سب سوٹڈ ہے سب صحیح ہے تم لوگ نکل جاؤ میں بیٹھاک میں تم سے ملاقات کرتا ہوں اب ان دو دونوں ست کے بارے میں فرحان کیونکہ اس کو آدھی پکچر کا اندازہ تھا پوری پکچر کا اندازہ نہیں تھا اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ بھائی اس کی بیگم تمام چیزوں میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے وہ متاثرہ خاتون نہیں ہے بلکہ وہ سارے کیس کے اندر مرکزی خاتون ہے وہ رئیس کے ساتھ مل کے ایک ریلیشنشپ چھ آٹھ مینے سے چلا رہی تھی لیکن یہ بات انہوں نے فرحان کو نہیں بتائی تھی فرحان کو انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ بھائی یہ میرا ریلیشنش یہ مجھے تنگ کر رہا ہے تنگ کرنے کے لئے بار بار آتا ہے آج گھر کے نیچے آگیا اور فرحان کو بقاعدہ میسج اس نے پڑھائے تھے آمنہ نے آمنہ کے موبائل پہ رئیس نے میسج کیا تھا میں گھر کے نیچے آگیا ہوں کیا کرنا ہے ساڑھے گیارہ بجے کا یہ وقت تھا اور یہ میسج کسی اور نے نہیں فرحان نے پڑھا تھا اور فرحان نے اس کے بعد یہ میسج کیا تنگ نہیں کرو جو چاہیے اوپر آ جاؤ میں اوپر آ کے تمہیں دے دیتی تو رئیس کو لگا کے شاید اس نے ملنے کیلئے بولایا تو انہوں نے اپنے دو دوستوں کو بھیج دیا تھا اب ان دونوں دوستوں نے بقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اور پولیس والوں نے بلوایا انہوں نے پچھلے آٹھ چھ مہینے کی جتنی ہی رودات تھی وہ پولیس کے سامنے رکھتے انہوں نے بتایا بھائی یہ دونوں جو ہے یہ طویل عرصے سے بات چیت کر رہے تھے آپ کے پاس سی ڈی آر موجود ہوگی آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہوگی آپ کے پاس تصابیر موجود ہوگی یہ تمام جو سید سینیاریو بنایا جا رہا ہے جو کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا غیرت کے نام پر اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا اور اتنا بے دردی سے قتل کیا اس کی لاش کو جلا دیا گیا یہ غیرت کا معاملہ تو تھا ہی نہیں بھائی اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ اگر فران بولے کہ میری بیوی ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی تو میں نے غیرت کے نام پر بیوی کو مار دیا لیکن اس نے رئیس کو اس لیے مار رہا ہے کیونکہ رئیس اس کو تنگ کر رہا تھا اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو طویل عرصے سے کھانے پر بھی جائے کرتے تھے یہ تو ہوتلز میں بھی جائے کرتے تھے یہ بقاعدہ جو ٹو سٹار ہوتل ہوتے ہیں ہم آپ پر جا کے کمرہ بک کر آئے کرتے تھے یہ تو ہمارے گھروں میں آکے مل رہے ہوتے تھے رئیس ہمارے سامنے اس عورت کے گھر پر جاتا تھا اور اس وقت گھر سے کوئی مار پیٹ کی چیخنے چلانے کی آواز نہیں آتی تھی کہ بھائی اس کو زبردستی کرا جا رہا ہے یا زبردستی اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی جاری یہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ سارا تو میل ملاب والا سین تھا یہ تو افیر تھا یہ تو ریلیشنشپ تھا میں آپ کو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر فرہان جو ہے نا فرہان فرہان کا کردار ایک اجرتی قاتل جیسا ہے مطلب جس کو آپ پیسے دیں اور اس سے آپ کسی کا قتل کروا لیں یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے یہ قتل جو ہے یہ ایک طریقے سے آمنہ نے فرہان سے کروا دیا لیکن فرہان کو پوری سٹوری کا پوری پکچر کا اندازہ ہی نہیں تھا جب بعد میں سٹوری کھلی ہے جب تصاویر آئی ہیں جب آمنہ کے سامنے تصاویر رکھیں اچھا چلیں مجھے ایک بات کا جواب دیں آمنہ کو ریمانڈ پر کیوں رکھا بھائی پولیس آمنہ کو پہلے بھی ریمانڈ پر رکھا تب یہ عدالت ہے پیش کے اس کو دوبارہ ریمانڈ پر ڈال دی کوئی تو وجہ ہوگی نا وہ بندی کہہ رہی ہے میری شہر نے پہلا بیان جو ہے آمنہ کا اور ابھی تک اس کا یہی بیان ہے کہ میری شہر نے رئیس کو قتل کیا کیونکہ وہ مجھے تنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے بھائی فرہان کو آپ گرفتار کر لیں کر لیا اپنے فرہان اس میں آمنہ کہا ہے اس میں آمنہ تو آپ کہیں کیا بچوں کو گرفتار کیا آپ نے کیا فرہان کے بھائی کو گرفتار کیا آپ نے کیا فرہان کے والد صاحب کو گرفتار کیا نہیں کیا تو پھر آمنہ کو کیوں گرفتار کیا آمنہ کے خلاف سالڈ قسم کے ایویڈنسز موجود ہیں پولیس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے خود جو انویڈویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دونوں آج نہیں ایک طویل عرصے سے ریلیشنشپ میں تھے جب سب سے پہلا اس کا کیا ایویڈنس ہوتا ہے کہ آپ سی ڈی آر نکالیں دونوں کی پتہ چل جائے گا بھائی اگر صرف وہ تنگ کرنے والا معاملہ تھا تو رئیسی کال کر رہا ہوگا رئیسی میسیجز کر رہا ہوگا سامنے سے تو کچھ نہیں آ رہا ہوگا لیکن جب سامنے سے چیزیں آنا شروع سامنے سے بتانا شروع کیا گیا کہ بھائی یہ ادھر اس وقت آجاؤ اس وقت ملیں گے ابھی فران گھر پر ہیں ابھی جو سسور ہیں وہ بچوں کو لینے کے لیے نہیں نکلیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ بھائی دونوں ریلیشنشپ میں تھے اور آج سے نہیں طویل عرصے سے ریلیشنشپ میں تھے اسی وجہ سے آمنہ کو پہلے بھی ریمانڈ پر رکھا ہوا تھا اور اب بھی اس کو ریمانڈ پر رکھا ہوا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کیس میں یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے اس سے پہلے میں نے بڑے کیسز کبر کی ہیں ہمارے جو ریپورٹرز ہوتے ہیں لاہور کے اندر ان کے پولیس سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں خبر نکال لیتے ہیں کس نے کیا بیان دیا فرہان اور آمنہ یہ دونوں مستقل اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے یہ ایک ہی بیان پر نہیں ہے یہ مستقل اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے ان کو کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ بیان دیں گے تو یہاں پھس جائیں گے یہ بیان دیں گے تو ہم یہاں پھس جائیں گے آمنہ کو اگر اتنا بڑا گلٹ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ دی کہ میں رئیس کی گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہتی ہوں جب اس کو قتل کر دیا گیا اس وقت کیوں نہیں گئی بھاگ دی کہ میری شوہر نے تمہارے بیٹے کو مارا دیا تمہارے بھائی کو مارا دیا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں میں متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہوں میں قاتل کے ساتھ نہیں ہوں اس وقت تو نہیں گئی لیکن جب پولس نے پکڑا ہے تب ایک نیا ناٹک شروع ہوگی خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر فورم حاضر ہے سلمان.مرز.و کے نام سے میرے اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی میسج کریں بلائے میں ضرور کریں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی